اسلام علیکم تو یہ ہے لیبرٹی بک سٹورز اور اس وقت ہم جا رہے ہیں اوپر چلڈرنز کے سیکشن میں چلڈرنز ایڈیا میں سب سے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں the more that you read the more things you will know the more that you learn the more places you will اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے چلڈرنز کے بک ہے ہم جا رہے ہیں ان کے چلڈرنز سیکشن میں چلڈرنز سیکشن میں یہ آپ کو بگرب کے کچھ بکس ہیں یہاں پہ پزلز ہیں ایک اور کوٹ ہے ان کے گفٹس ہیں بکس ہیں پھر بکس ہیں اور بکس بہتے خوبصورتی سے ہر سیکشن میں لگائی ہوئی ہیں تینز فکشن موسٹ پاپلر سیریز بکس اف دو مانت اس کے علاوہ ریڈنگ میک یور مائن بلوم اسی طرح سے ساری جو بکس ہیں ان کے سیکشن بنائے ہیں ان کے سیکشننگ کی ہوئی ہے جیسے اچھا ایک تو یہاں پہ ہری پورٹر بھی ہے ہری پورٹر ایک کا آپ جانتے ہیں کہ جانے مانے کوئی رائٹر ہیں جے کے رولنگ ایک لیڈی ہیں انہی کی رائٹنگ کے بعد یہ سکرپ جو ہے اس کو پکچرائز کیا گیا ایک وزم مووی پاپلر ہو گیا تو بکس بھی بن گئیں پھر اس کے علاوہ کلاسکس ہیں اس کے علاوہ بیبی جو نیو بورن بیبی ہیں ان کی ریکٹ بکس بھی ہیں پھر بارٹ ٹائم بھی ہیں اس میں انکلوڈڈ بیٹ ٹائم سٹوریز ہیں بچوں کی اس کے علاوہ ڈکشنریز کا ایک الگ پارٹ ہے پھر ہے اس میں بیسٹ اسلامی بکس بھی ہیں جی ان کی پھر اس کے علاوہ ان کا ایک اردو بکس کا سیکشن ہے اردو بکس کا سیکشن بھی ان کا اچھا جی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سٹور میں سارے سیکشنز میں بہت ساری بھر بھر کے انگلیش میں بکس رکھیں بکس رکھیں ہیں لیکن اردو کی بکس جو ہیں ان کا بہت کم ہے اچھا جی یہاں پہ میری ملاقات ہوئی ہے کچھ سیلز کنسلٹنٹ سے اور یہاں پہ ان کے اردو کے سیکشن کے لیے ایک ان کے سیلز انسلٹنٹ ہیں خالد نام ہے ان کا تو ان سے اب ہم بات کریں گے وہ آپ کو اردو بکس کے بارے میں جو ہیں وہ بتائیں گے کیونکہ اردو بکس بہت کم ماتشکل جو ہیں ہماری ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اردو بکس بہت کم پڑھ رہی ہے تو آپ ساتھ رہیے گا اب ہی آپ کو مغاہ دیتے ہیں خالد صاحب سے اچھا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم خالد میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ڈیوٹی بک میں اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے خاص کون کون سے اردو کی بکس آویلیبل ہیں اور آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے بکس ایسی ہیں جو ان کے لئے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور خاص ان لاؤڈ کے لئے جو اردو میں پڑھ رہے ہیں وہ آئیں اور ہمارے اردو کی اردو بکس بہت اچھی ہے اور آپ ہمارے بکس دیکھیں گے آپ بہت 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 ہوں گے اور میرے کینے کا مصد یہ بھی ہے کہ جس تر آج ہم نے اپنی رنگوچ کو نگلیٹ کیا ہوا ہے ہاں جی بالکل بالکل خالد میں کہنا آچاری تھی کہ اردو کی جو بکس ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے سٹور میں بہت کم ہے سٹوریز بکس دیکھیں بکس دیکھیں لگویج پیس بکس بکس لگوگ بکس دیکھیں بکس اگر سوڑی بکس 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 خالد ایک سوال میں صاحب سوال آپ سوال یہ تھا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ لوگوں کا کیا انٹرسٹ لیول ہے اردو کی بکس کی طرف مطلب وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں بکس پرفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے جب بچوں کے ساتھ آتے ہیں آپ لیں بکس لیں اس طرح کا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کسٹمر آپ کے پاس کیسے اردو کی بکس پر انٹرسٹ ان کا کس طرح ان کا ہے اپنے سکر تفرام کو انٹرسٹ انپارل میں اپنے اپنے اپنے. اگر اپنے 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 ل hazardous format بنا طرح انٹرسٹ انرسٹ انسٹ کر لیں اپنے واقعی کس طرح انٹرسٹ انٹرسery میال کیoration اس نہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلیش ہی ان کی نیڈ ہے اور انگلیش ہی ان کے لئے سب کچھ انگلیش ہی ہے بات اس نوڈلائیٹ جی تو میں آپ کی یہ کہہ چاہ رہا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو اردو کی طرف داغب کیجئے اور ان کو اپنی قومی زبان سے روشناس کرائیے کہ بہت اچھے چی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اور جب آپ اپنے بچوں کو اردو سے روشناس کرائیں گے تو یہ بہار بھی ہمارے ملک کیلئے بہت اچھا نام ہے کیونکہ جتنی بھی قومیں ہوتی ہوں وہ اپنے زبان سے پہچانی جاتی ہے نہ کہ دوسری زبانوں سے تو اردو ہماری قومی زبان ہے سو پلیز اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے اور اردو سے ان کو محبت کرائیے خدا حافظ انشاءاللہ نشتے بارے ملکتے ہیں پاکستان زندہ بارے